جہاں آج ہم ولینٹائنڈے کو منا رہے ہیں تو دوسری طرف جمہو کشویر میں ہوئے پلواما حملے کی تیسری ورسی بھی ہے اس پلواما حملے میں ہمارے چالیس جوان جو سہید ہوئے تھے ان کو ساتھ ساتھ نامن ہے پلواما میں ہوئے سہید جوانوں کی طرف سے جہاں آج کا دن ولیک ڈے کے روح میں منایا جا رہا ہے آج ہی کے دن چودہ فربری دو ہزار انیس کو جمہو شری نگر راشتریہ مارک سے قریب پچیس سو جوانوں کو لے کر اٹھتر بسوں میں سی آر پی ایف کا کافلہ گجر رہا تھا شڑک پار اسی دن کی تیہ سمانے آوا جاہی تھی سی آر پی ایف کا کافلہ پلواما پہنچا ہی تھا تب شڑک کی دوسری طرف سے ایک کار نے سی آر پی ایف کے کافلے کے ساتھ چل رہی وہن میں ٹکر مار دی جیسے ہی حملے جیسے ہی بہہ کار سی آر پی ایف کا کافلے کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ایک بہت بڑا بسپورٹ ہوتا ہے جس میں سی آر پی ایف کے چالیس بہادر جوان سہید ہو جاتی ہیں دماغ کا اتنا جبردستہ کہ کچھ دیر تک وہاں دعاں دعاں ہو جاتا ہے جیسے ہی دعاں ہٹا وہاں کا درشاہ اتنا بہینک تھا کہ اسے دیکھ کر پورا دیش رو پڑا تھا اس دن پلواما میں جمہو شری نگر راشتری یا راج مارک پر بہانوں کے شب ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے چاروں طرف خون ہی خون اور جوانوں کے شریر کے ٹکڑے دکھ رہے تھے جوان اپنے ساتھیوں کی تلاش میں جھٹے ہوئے تھے سینہ نے بچاب کاریاں شروع کیا اور گائل جوانوں کو ترد ہسپتال لے جایا گیا گٹنا کے بعد پورے دیش میں ہاہک کار مچ گئے جوانوں کو سورج ڈوبنے سے پہلے شری نگر کے بکشی سٹیڈیم سٹی ٹرانسٹ کیمپ میں پہنچنا تھا وحد سفر قریب 320 کلومیٹر لمبا تھا اور صبح ساڑھے 3 بجے سے جوان سفر کر رہے تھے اٹھتر بسوں میں پچی سو جوانوں کو لے کر کافلہ چمو سے روانا ہوا تھا پلواما میں آنتکیوں نے جوانوں کو اپنا نشانہ بنا لیا جس میں کئی جوان سہید ہو گئے جوانوں کے اس کافلے میں کئی جوان شٹی پوری کر کے ڈیوٹی پر لوٹے تھے تو وہیں ورک فیو باری کی بجائے سے جوان شرید نگر جانے والے تھے ان چالیس سہید ہوئے فوجیوں کو ہمارا ست ست نمن ہے جے ہند جے بھارت موسیقی